ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہندوستان کے ایک جنگل میں موگلی نام کا ایک بچہ جنگل میں گم ہو گیا بھیڑیوں کے ایک ٹولے نے اسے ڈھونڈ نکالا اور اسے اپنا ہی بنا لیا اکیلہ اور رکشہ کی قیادت میں بھیڑیوں نے موگلی کو بھیڑیے کے بچے کے طور پر پالا اور اسے جنگل میں شکار کرنے چڑھنے اور زندہ رہنے کا طریقہ سکھایا جیسے جیسے موگلی بڑا ہوا اس کی دوستی بلو نامی ریچ اور بگھیرہ نامی پینتھر سے ہو گئی بلو نے موگلی کو سکھایا کہ کس طرح آرام کرنا اور زندگی سے لطف اندوز ہونا ہے جبکہ پینتھر نے اسے جنگل کے خطرات اور اپنی حفاظت کے بارے میں سکھایا تاہم شیر خان نامی شیر موگلی کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا کیونکہ وہ انسان تھا موگلی کو اپنی حفاظت کے لیے بھیڑیوں کا پیک چھوڑ کر انسانی گاؤں جانا پڑا راستے میں موگلی کو بہت سے خطرات کا سامنا کرنا پڑا جنہیں مگرمچ اور بندر شامل ہیں لیکن اپنے دوستوں کی مدد اور اپنی بہادری سے وہ ان پر قابو پانے میں کامیاب رہا آخر کار موگلی انسانی گاؤں میں پہنچا اور اپنے ہی انسانوں کے ساتھ دوبارہ مل گیا اس نے اپنی انسانی شناخت اور انسانوں کے درمیان رہنے کا طریقہ سیکھا پیارے بچوں آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی نئی سٹوری کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک اپنا خیال رکھیں